خواتین و حضرات میرا آج کا موضوع ہے آپ کی سوچ آپ کی دشمن یا اوور تھنکنگ تھوڑا سا چوکا دینے والا ٹاپک ہے کیونکہ آپ کی سوچ آپ کی دشمن کیسے ہو سکتی ہے ہم سوچ سمجھ کر ہی ہر کام کرتے ہیں سوچ صحیح اپنے مستقبل کی منصوبہ بندی کرتے ہیں اپنی سوچوں سے ہی آگے بڑھتے ہیں پلانز بناتے ہیں تو اوور تھنکنگ یا آپ کی سوچ آپ کو کیسے نقصان پہنچا سکتی ہے آج ہم اس موضوع پہ بات کریں میری پہلی مثال یہ ہے خواتین و حضرات امیجن کریں آپ کسی میٹنگ میں جا رہے ہیں اس میٹنگ میں پہنچنے سے آپ کو دیر ہو جاتی ہے دیر کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے آپ دیر سے سوکے اٹھے آپ ٹرافک جیم میں فس گئے کوئی امرجنسی ہو گئی باہر کیف جو بھی ہو جاتی آپ کو پتا ہے کہ آپ ایک سے ڈیڑھ گھنٹے میٹنگ میں دیر سے پہنچیں گے آپ نے فوراً اپنا ٹیلی فون نکالا جن حضرات سے آپ کی میٹنگ تھی آپ نے ان کو فون کیا فون کر کے معذرت کی اپنے دیر ہونے کی وجہ بتائی اور آپ نے کہا میں جلد از جلد پہنچنے کی کوشش کروں گا اس سے زیادہ اس صورتحال کو نبھانے کے لیے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ فوراً گاڑی میں بیٹھے اور آپ میٹنگ کی طرف چل پڑے اب خواتین حضرات اس سٹیج پہ آپ نے اوور تنکنگ شروع کر دی جو لوگ میٹنگ میں میرے بیٹھے ہوں گے وہ کیا سوچیں گے کہ میں دیر سے پہنچ رہا ہوں میں پنکچول آدمی نہیں ہوں ہو سکتا ہے کہ اس سے میری نوکری پہ کچھ فرق پڑ جائے ہو سکتا ہے اس سے شہر میں میری ریپوٹیشن خراب ہو جائے لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے اب نتیجہ اس کا کیا ہوا آپ کا بلیڈ پریشر بڑھ گیا آپ پریشان ہونا شروع ہو گئے اور ٹینشن میں آگئے آپ نے لوگوں پہ آہورن بجانا شروع کر دی گاڑی تیز بھگانے کی کوشش کی آپ نے آپ نے لوگوں پہ ٹریفک میں چکھنا چلانا شروع کر دی دوسری مسئلی ہے خواتین حضرات کہ آپ ایک جگہ پہ نوکری کرتے ہیں آپ نے بہت محنت سے کام کیا ایک ڈیڑھ سال سے آپ اس جگہ پہ نوکری کر رہے ہیں ایکسٹر ٹائم لگایا ہے چھٹی والے دن مہا پہ جا کے آپ نے کام کیا ہے بہت محنت سے کام کیا ہے آپ کی اس ایکسٹر ٹائم لگانے سے آپ کی کمپنی کو بہت فائدہ ہوئے سال ڈیڑھ سال کے بعد آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں اپنے بہت سے بات کرتا ہوں میری ترخواہ بڑھا دے میری سیلری بڑھا دے اس کے لئے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ نے سارے فگرز جمع کیے آپ نے جو ایکسٹر آورز اپنے لگائے ہیں وہ آپ نے جمع کیے کمپنی کو جو فائنینشل بینیفٹ ہوئے اس کی آپ نے سارے حساب کتاب لگایا اور ایک آپ نے ڈرافٹ بنایا اور اپنے باس کو ایمیل کر دیا میٹنگ سے پہلے کل آپ کی میٹنگ اگلے دن آپ کی میٹنگ اب آپ سونے کے لئے لیٹے اب آپ نے اوور تنکی شروع کر دی میرا باس میرے بارے میں کیا سوچے گا وہ یہ تو نہیں سوچے گا کہ میں ایک بہت لالچی انسان ہوں میں نے اپنے باس کے بارے میں سونا ہے وہ تھوڑی ٹیڑی ریپوٹیشن کا آدمی ہے ایسا نہ ہو کہ میں کل جاؤں اور مجھ سے کہے کہ تم تو بہت لالچی انسان ہو ابھی تمہیں سال ڈیڑھ سال ہی ہو اور تم نوکری میں تنخواہ بڑھانے کی بات کر رہے ہو میں اپنے باس پہ کہیں غلط امپریشن تو نہیں ڈال دوں گا اس سے میری نوکری بھی تو فرق نہیں پڑ جائے گا یہ مفروضات آپ نے اپنے ذہن میں بنانا شروع کر دیئے ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہوں حالت آپ کی خراب ہے نیند میں آپ چور رہے ہیں اور آپ نوکری کرنے ایک منفی سٹیٹ آف مائنڈ کے ساتھ آپ اپنے باس کے پاس جا رہے ہیں اس میٹنگ کے آخری اور تیز ہی مثال یہ ہے خواتین و حضرات کہ آپ کا ایک رشدار ہے یہ قریبی دوست ہے جس کے ساتھ آپ نے کافی اچھا ٹائم گزارا ہے آپ کے اس دوست نے آپ سے کسی سٹیج پہ کچھ پیسے ادھار لیے تھے جو آپ اس سے واپس مانگنا چاہتے ہیں کیونکہ اب آپ کو پیسے کی ضرورت ہے آپ نے اپنے ذہن میں سوچا کہ کافی عرصہ ہو گیا میں اب اپنے دوست سے پیسے واپس مانگتا ہوں آپ نے اپنے ذہن میں ایک تھوڑی سی ریہرسل کر لی کہ میں اس طریقے سے پیسے مانگوں گا اور فیر اناف پیسے آپ کے ہیں آپ کا پورا حق ہے کہ آپ اسے پیسے واپس مانگیں ٹائم بھی بہت گزر گیا مدت بھی بہت پوری ہو گیا اب آپ نے اس سلسلے میں یہ بات سوچ لی لیکن کچھ دیر کے بعد آپ نے اوڑ تھنگ نہیں شروع کر دی میرا دوست میرے بارے میں کیا سوچ رہے گا کہ یہ بڑا غلط آدمی ہے مجھ سے پیسے واپس مانگ رہے اگر اس کو بری لگ گئی میری بات تو کیا ہوگا مگر اگر اس کو بری لگی تو کوئی بات نہیں میں نے بھی اس کی بہت مدد کی اگر اس کو بری لگتی ہے تو لگے یہ اس کا اپنا قصور ہے اگر اس نے مجھ سے جھڑا کیا تو میں بھی سنا دوں گا اس کو دوچا تو خواتین حضرات مجھے امید ہے ان مثالوں سے میں اس بات میں کامیابی ہوا ہوں کہ آپ کے اوپر یہ واضح کر سکوں کہ اوور تھنکنگ کیا ہوتی ہے آسان الفاظ میں اوور تھنکنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر کسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کسی مسئلے کا حل تلاش کر رہے ہیں کسی میٹنگ کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ اس کے لیے کچھ پرپریشن کرتے ہیں فیکٹس ان فگرز جمع کرتے ہیں آپ اس کے لیے اپنے ذہن میں ایک تصور بناتے ہیں کہ آپ نے اس مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے کسی سے باتچیت کرنی ہو یا کوئی پریزنٹیشن کرنی ہو یہاں تک یہ بات بلکل ٹھئی ہے کیونکہ اس سے زیادہ آپ اس فیزیکل یونیورس میں کچھ نہیں کر سکتے اور تھنکنگ اس وقت شروع ہوتی ہے جب آپ اپنے ذہن میں مفروضے بناتے ہیں کہ اب اگر اس میں کچھ گڑبر ہوئی تو کیا ہوگا کسی نے کچھ کہ دیا تو کیا ہوگا کسی نے اس طرح سوچ لیا تو کیا ہوگا کسی نے میرے ذہن میں اس طرح سے اپنا تصور بنا لیا تو کیا ہوگا یہ اور تھنکیں ہوتے ہیں اس کا علاج کیا ہے خواتین و حضرات اس کا علاج یہ ہے کہ جب آپ فیزیکل یونیورس میں وہ سب کر لیں جو آپ کر سکتے ہیں اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے تو اپنے ذہن کو وہاں پہ روک دیں اپنے آپ کو واپس کھیچ کر حال میں لے آئے نہ کہ مستقبل میں اپنے ذہن کو مستقل رکھیں آپ اپنے آپ سے کہیں کہ میں جو کر سکتا تھا وہ میں نے کر دیا اب میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا فیزیکل یونیورس میں جو پوسیبل تھا وہ میں نے کر دیا باقی اب میں سب اللہ پہ چھوڑ دوں گا باقی اب میں سب نیچر پہ چھوڑ دوں گا اس کنٹرول کو چھوڑ دیں خواتین و حضرات ہمارے ساتھ جو مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں اس لیے کہ ہم صورتحال پہ ہم چیزوں کو ہم لوگوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر دیں اپنی طرح سے جو کر سکتے ہیں وہ کر دیجئے اور باقی کنٹرول چھوڑ دیجئے یقین کیجئے ایمان رکھئے کہ جو آپ نے محنت کی جو تیاری کی ہے وہی کافی ہے آپ کو اس سے زیادہ سوچنے کی کچھ ضرورت نہیں جب آپ کنٹرول کو لیٹ گو کر دیں گے جب آپ کے اندر ایک فیت اور ایمان ہوگا اپنی محنت پر ایک حقیقی فیت اور ایمان اور کسی قسم کی انگزائیٹی نہیں ہوگی تو یہ آپ کے کام بلکل ٹھیک ٹھک ہو جائیں گے اگر آپ سے کوئی غلطی ہوتی بھی ہے یا کوئی بھول چک ہوتی بھی ہے تو کوئی آپ کے بارے میں غلط ایمپریشن نہیں بنائے گا جب تک آپ اپنے ذہن میں مفروضیں نہیں بناتے جتنے مفروضیں آپ اپنے ذہن میں بنائیں گے لوگ اتنا ہی غلط ایمپریشن آپ کے بارے میں بنائیں اگر آپ نے کوئی غلط حرکت نہیں کی ہے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے اور آپ اس یقین سے اپنے مشن کی طرف جا رہے ہیں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا خواتین و حضرات ای ہوب کے میری اس ٹاک سے اوور فنگنگ اور ٹاپک کچھ واضح ہوئے اگر آپ کو میری آج کی ٹاک پسند آئیے تو پلیز سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو انشاءاللہ ہم انھی موضوعات مستقبل میں بھی بات کرتے رہیں شکریہ